موسیقی 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 ان کی رائے ہوگی جو آرٹیکل لکھ لکھ کے پریس میں جسٹیفائی کرتے رہے ہیں کہ یہ کانون ٹھیک ہے تو ایسی کمیٹی کو تو بالکل ہی کوئی مان نہیں سکتا ویسے بھی ہم اصولی طور پر کلیر ہیں کہ یہ کمیٹیاں ویٹیاں یہ سب کچھ ایشو کو دھیان ڈائی ورڈ کرنے کے لیے ہیں تاکہ سرکار سے پریشر کم ہو جائے تو ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہمارا یہ اندول چلتا رہے گا جگمون سنگھ سپریم کردہ ڈیسیزن 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 کوئی لال القلعہ پر جھنڈا آجا اس طرح اس طرح کہ کوئی بات نہیں ہے ہمارا 26 کا پروگرام اتحاسک ہوگا نو ڈاؤٹ لیکن یہ اندولن 26 کو سماپت ہونے نہیں جا رہا ہے ہم لوگ رپیڑ کے لیے جوج رہے ہیں اور 26 کے بعد بھی اگر یہ کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہوگی تو اس کے بعد بھی جاری رہے گا میں اپنی بات اسی طرح رکھتا ہوا آگے بات جنگیشن ڈلنے والدی صدقار یوگ پترکار نترو سرکار دی جو نیتی نیت جس طرح دی کنین بنان دے سمیں رہی ہے بلکل اوہی نیتی تے نیت ایت تے کمیٹی دے سمیں دے تے بلکل نگل کے کلیر سپسٹ سامنے آئی ہے کہ سرکار ہر حال دے بچے چوندی ہے کہ ایک قنون واپس نہ ہون ایرپیل نہ کیتے جان تاہی ایک قمیٹی دے بچے دے بیاکتیاں دے نا آئے جو راجیہ جی نے دسے ہے اوہ لوکاں دے نا آئے جیڑے ہون تک اینا قنون نا دے پکھ دے بچے ایک قنون رہنے چاہی دے نے ایک کننے گھنکاری نے نا دے گھنگ گھون دے رہے آف دے آف دے آٹی گلان دے جریئے تو میں تاہی ہی کہوں گا کہ مندلو دوسی کے سپریم کور دے جریئے سرکار نے اوہی آف دے نیت اوہی نیتی ایتھے لگو کانندہ یتن کیتا ہے جی من میرا خیالہ مندنہ بڑا اوکھا ہے تے جی لوک مندنگ گینی جتے بلنیاں مندنگیاں نہیں پریم سر پرگو جی اس تو اگلے گل رکھنگی بہت ہی ستکار ہے پترکار ستھیوں آج وہ بہت ہی جیسے درشن پال جی نے بتایا بہت مہتر پورن پریس کونفرنس ہے کیونکہ آپ سب کی آنکھیں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی تھی کہ اس بریم کورٹ میں کیا ڈیسیزن ہونے والا ہے ہمارے ایٹ آرگینیزیشن کے خلاب پہلے ایک پیٹیشن ڈلی ہوئی تھی وہاں پہ ایک لاسٹ ٹوڈنٹ کی طرف سے اس کا سکوپتہ کے ہائیوے کھالی کروانا ہے اس کے اندر سنوائی چل رہی تھی اسی کے اندر کس ابزرویشن ہوندہ لاسٹ ڈیٹ آرگینگ سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی اور آج بھی اسے میں آئی ہے تو آپ کی جانکری کے لیے ہے کہ وہ مانیوں کے سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کو تو آگے ڈل گیا سنوائی پر تو ختم ہوگی ہے ایک ترکہ اب تو ڈسپوز ہوگی ہے اور اس کے اندر یہ سپسٹ کہہ دیا کہ جو فارمرز یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں they have a legal right to protest اور ان کو یہاں سے اٹھانے کا اور کا کوئی question پیدا نہیں ہوتا اور دوسرا جو ایک اور شڑی انتر جیسے بتایا میرے ساتھیوں نے ایک پیٹیشن نہیں جو پائیے اس میں ہم کو ایٹ آرگینگ پھر نوٹس ہو گیا ہے وہ اس کے لیے ہے کہ 26 جنوری جو ہم پریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ پریڈ نہ ہو وہاں پہ اس کے خلاب کے پریڈشن ڈلوائی ہے تو اس کے لیے نوٹس ہے اس کی سومبر کو سنوائی ہے ہم دیکھیں کیا اسبر ہوتا ہے اس کے بارے بھی رکھ لیں گے اور تیسری بات یہ ہے کمیڈی کے بارے میں ہمارے راجے وال صاحب جی نے بتایا ہمارا اس پر بڑا سپسٹہ پہلے ہی کہ جو قنون بڑھائی ہے قنون سپریم کورٹ نے نہیں بڑھائی ہے یہ قنون پارلیمنٹ نے بڑھائی ہے بی جی پی سرکار نے بڑھائی ہے اس لیے انہوں نے قنون اراد کرنے اس لیے ہماری لڑائی ہے جو لوگوں کی لڑائی ہے اور سرکار کے بیچ لڑائی ہے اس کا اونس ہم شپٹ نہیں کرتے کوئی کمیٹی بڑھائی ہے اس لیے ہم کمیٹی کو دسپروف کرتے ہیں ہم اونس سرکار کی طرف سے ادھر شپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری لڑائی لوگوں کی سرکار سے ہی رہے گی اور لڑکے سرکار سے ہی قانونوں کو رپیل کرائیں گے رپیل سے نیچے ہماری کلڑائی رہے گی نہیں بہت نیبا میں کچھ چیز دو تین پوائنٹوں میں کلیر کر دوں ایک تو جو کمیٹی بنی ہے اس میں پنجاب کے گھپندر سنگمان ہے آنیر گھنوت ہے اشو گلاتی ہے ڈاکٹر پی کے جوشی چاروں کا ہی آرٹیکل آپ درجنوں دیکھ سکتے ہو اخباروں میں ان قانونوں کے فقش میں ایک دوسرا یہ جو قانونوں کو سپریم کورٹ نے اس کی امپلیمنٹیشن کو رکھا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو انہوں نے ہمیں یہاں بیٹھنے کے لیے ایز ایڈیموکریٹک رائیڈ سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ دو حالانکہ ہمارا رپیل کرنے کا جو ڈیمانڈ ہے لیکن جب جو گورنمنٹ کو جھٹکا لگایا ہے اس چیز دونوں چیز کے چلتے ہوئے یہ ایک اچھا کام کیا ہے سپریم کورٹ نے حالانکہ یہ ہمارا رائیڈ تھا دوسرا یہ ہے کہ ہماری رپیل کی ڈیمانڈ ہے تیسرا ہمارا جو سنگھرش ہے راجوال جی چھبیس کے بارے میں بولیں گے ڈیٹیل میں تیرہ کو کل ہم لوڑی منا رہے ہیں اس لوڑی میں تین قانون کو جلائیں گے اٹھارہ کو وہی مہلا دیوز ہے بیس کو گروگو بینسی جی کا پرکاش اتصاب ہے اور پھر آگے تئیس کو سبحاندر جی کا وہ دن ہے جس میں ہم بڑے پروگرام دیش میں کریں گے اسی بیچ جو ادانی امبانی اور دوسرے کارپریٹ ہاؤسز کی گوڈز اور سرویسز کا بائی کٹ ہے وہ جاری رہے گا اور اینڈی اے پارٹنر بی جے پی اور اس کے پارٹنر کے ورود میں دیش میں جو لہر بنی ہوئی ہے وہ جاری ہی نہیں رہے گی اور تیج ہوگی اور فائنلی پچیس چھبیس کی تیاری ہمیں چل رہے ہیں چھبیس کے بارے میں راجوال جی آپ سے شیئر کریں گے پترکار بندو میں آپ کے ذریعے سارے دیشوارشیاں کو سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو چھبیس جنوری کا پروگرام ہے that will be completely peaceful ہم peaceful تھے peaceful ہیں peaceful رہیں گے لیکن جس طرح سے ایک بھرم پھلایا جا رہا ہے گاؤں گاؤں میں پنجاب میں حریانہ میں یو پی میں کہ شاید کسی دشمنت کے دیش پہ جیسے حملہ کرنا ہو جیسے ڈلی فتح کرنے جا رہے ہیں لال قلعے پہ جا رہے ہیں پارلیمنٹ پہ جا رہے ہیں یہ ایسی irresponsible باتیں یہ سنیخت کسان مورچے کی بالکل نہیں ہے ہم جو بھی پروگرام کریں گے totally peaceful ہوگا ہمارا کوئی لال قلعے پہ جانے کا پروگرام نہیں ہے ہمارا کوئی پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے کا پروگرام نہیں ہے اس کی روپ رکھا ہم پندرہ تاریخ کے بعد طے کریں گے اور وہ سب کیسے ہم جائیں گے وہ آپ سب کو بتا دیں گے لیکن پنجاب حریانہ اتر پردیش راجستان اترہ کند جہاں جہاں سے بھی کسان 26 تاریخ کے پروگرام کے لیے آنے والے ہیں ان سب کو صلاح ہے کہ وہ اس اندولر کو peaceful رکھنے کے لیے تیار ہو کے آئیں ہم وائلنس کبھی ٹولریٹ نہیں کریں گے نہ پہلے آج تک کیا نہ پہلے کبھی ٹولریٹ کریں گے ہماری سرکار سے لڑائی ہے اصول کی لڑائی ہے وہ لڑتے رہیں گے لیکن کوئی بھی ایسا راستہ نہیں اختیار کریں گے جس میں ڈھانے والے سو دھنے والے سو دھنے والے سر ایک 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 وہ وہ کوئی نہیں نہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں وہ پندرہ کے بعد موڈلٹیز تائے ہوں گی اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ایک 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 سوال ہے کہ بچے بجور کے جو سپریم نے چندہ جار کے دے واپس جانگی نہیں کوئی کس نے واپس نہیں جانا کوئی بجور کے ساڑے آکھیں لگنوں تیار نہیں ہو کہیں دے ہسی دے تھے پکا بیٹھنوں آیا دوسری گل جیڑا ججہ سوال کی وکیل ایس طرح کل تحریف سی جدھوں سپریم کوڑ نے کہا سی کچھ سوال سی انہوں نے کہا سی کہا ساڑے وکیلہ نوں بھی تسی دسوں کلائنٹ کی کہندے نے انہوں دا کی پروگرام ہے تو انہوں نے کہا سی ایک کمیٹی دے بارے وہ سوال سی انہوں نے کہا سی اپنے کلائنٹ نال صلاح کر کے دساں گے کوڑ نے کہا سی چلو کن انہوں سنوائی کرانگے تسلا کر کے سنوں دس دے ہوتے بعد اسی آرڈر کرانگے پر رات نوں جیڑی لسٹ آئی انہوں نے بڑا کلیر ہو گیا پہ انہوں آرڈر باستے ہی آج رکھ لیا گیا جیڑی چرچہ کرنی سی یا ساڑھے اکیلے پھوچھنا سی وہ انہوں نے وہ دے باستے لسٹیں کاؤز لسٹیں رکھے ہی نہیں اس کر کے نیچرلی جدوں کاؤز لسٹیں ہے آرڈر باستے تھا آرڈر باستے تھا آرڈر باستے تھا آرڈر باستے تھا ہوں نا دی کوئی ضرورت نہیں سی وہ نہیں گئے سر کمیٹی کے لوگوں سے آپ لوگ سیٹسائیڈ نہیں ہیں جو چاروں نام ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے سوال اس کا نہیں ہے لیکن ایک چیز بتا دیجا اگر کوئی ایسے لوگ ہوتے جو آپ لوگ کے ساتھ کی ہیں نہیں 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 اصولی طور پہ ہم کمیٹی کے خلاف ہیں کوئی بھی ہو بجا سمجھو یہ سرکار کیا دھیان ہٹانے کا ایک طریقہ ہے تھرو کورٹ ایسی ایک کمیٹی بنوا دو ہم کمیٹی سے لڑتے رہے یہ اندولو جو سرکار سے پریشر ہے وہ ختم ہو جائے وہ نہیں ہم کانون اور یہ کانون ریپیل کرنے کے لیے ہے ہم کسی کمیٹی کے سامنے یہ بحث کرنے کے لیے نہیں جائیں گے ایک طرح نام جڑا کانون تے روک لگی ہے سپریم کورٹ موٹ نے منی ہے یہ کانون گلت نے یہ ساڑھا جڑا سٹینڈ سی انہوں ٹھیک سے دکی تھا میٹنگ ہوئے گی پاندرہ نے میٹنگ کے جاؤں گے ہاں پاندرہ نے میٹنگ جا موٹ گیا سر در ایک سوال ہے دکساں سے دکساں سے کمیٹی سے پروبلم کیا ہے کسانوں کو سپریم کورٹ کی جو کمیٹی سے سمجھیا کیا ہے دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کمیل بنائے ہیں پارلیمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہم سے بات کر رہے ہیں ہمارا یہ کہنا کوئی باہر کمیٹی نام نہیں جائے پارلیمنٹ شوڈ کم ان بٹویں پارلیمنٹ شوڈ ڈسکس راجل سبہ میں ڈسکس کریں اور اس میں سب چیز جو ہاں ہندل ہو جائے گی ہم کوئی باہر کی کمیٹی بنا کے نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائے جائے اس کے پچھنے یہ چیزوں کو چالنے کے لیے ایکشنی ہو رہا ہے اور دیکھیں ابھی وہ کمیٹی بنائے گا ہے سپریم کورٹ میں نہیں پتا تھا یہ چاروں لوگ جو وہاں ایک دن بڑے بڑے سرکار کے آدمی ہیں سپریم کورٹ کے ہوٹر آگے ہیں اور اس میں کہا ہے کہ کمیٹی دس دن کے بیتر کسانوں کے ساتھ میٹنگ کریں گی کسان میٹنگ کریں گی نہیں نہیں ہماری ریجٹڈ ایٹ ایک کا جو اور کل ہوئی ہے سپریم کورٹ کے جڑی فنڈنگ ہے وہ خالستان بینڈ آرگنیجیشنز نے اس طرح دیگلہ دیکھو سپریم کورٹ کے بھی سرکار بہت طرح کی دوش ارپن کر رہی ہے پہلے بھی کیوں انہوں نے فانانسز کے لے کر پولیٹیکل اس کے وہ لے کر ایڈیالوجی کو لے کر تو یہ جو سرکار کا مطلب ہے یہ تو ڈے ون سے ہو رہا ہمیں بلکہ کنفیوز کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارے آپس میں ایک سپلٹ ڈالنے کے لیے اس کو ہم ٹھیک نہیں مانتے ہیں سرکار شروع سے یہ کر رہی ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ اسی جا کے پیش ہو گئے اسی کیونکہ we are not party to the petition اسی نا پیٹیشن دائر سپریم کورٹ 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 سیڈنگ میں بھی بات ہوئی ہے وہ رپیل سے باہر امینمنٹ کے روپ میں ہوئی ہے سوال یہ نہیں ہے ہم رپیل مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ کا کمیٹی ان قانونوں میں کیا کھامی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بنایا ہے ہم ہم نے یہ کمیٹی نہیں مانگی ہے سپریم کورٹ سوہ موٹو لے اس کو اس کو رپیل کر سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو سوہ موٹو لے کے رپیل کر سکتا ہے تو تو کوششن یہ ہے اس لئے ہم نے یہ کمیٹی مانگی نہیں ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ سیدھا نیگوشیٹ کر کے اس کی رپیل کے لیے لڑنا چاہتے ہیں دلی پولیس نے پیٹیشن پاہی ہے کہ چھپیز رکھوں کو بگڑ سمتا ہے اس نے کی گناہ ہے کوئی مہار نہیں بگڑے گا پولیس تو کچھ بھی کہے گی انہوں تک نہیں بگڑے مہار نہیں بگڑے لگیا we are peaceful we will be peaceful just one thing یہ گورنمنٹ ایک آدھار بنا رہی ہے repression کے لیے ہم لوگ ابھی تک peaceful ہیں پہلے بھی کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی نہیں کہ یہ لال قلعہ یا اور یہ اپنی طرف سے لا رہا ہے وہ security forces کو investigate کر رہی ہے ہمارے خلاب بڑکانے کے لیے ایک منٹ وہ تھے بہت پٹیشن ہوں سی سرکار نہیں بہت سارے وکیل کھڑے کیتے ہوئے سی کوئی کی کہندہ سانوہ دنال کوئی مطلب نہیں اس ہی اپنے والوں کچھ نہیں کیا